مصطفیٰ کے شہدائی کم کبھی نہیں ہوں گے مصطفیٰ کے شہدائی کم کبھی نہیں ہوں گے ایک چیراغ بوجھیتا ہے ایک چیراغ بوجھیتا ہے ہمارے اس پرگرام کے آخری مقرر اور میں مقرر کہوں کہ یہ غلط ہوگا اگر میں یہ کہوں کہ ہمارے اس پرگرام کا آخری ہیرہ میں آپ کے حضرت میں پیش کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے افسوس ہے دوستو ایک دور ہوا کرتا تھا جس دور کو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور کہتے ہیں اور اسی دور میں ایک صحابی ہوا کرتے تھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ وہ صفحہ کے چبوترے پہ پڑے رہتے تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ پڑے رہتے تھے بھوکے پیاسے تڑبے رہتے تھے پڑے رہتے تھے دنیا دیکھ کر کے کہتی تھی کہ دیکھو ابو حریرہ پاگل ہو گیا ابو حریرہ دیوانہ ہو گیا لیکن وہ پاگل پر نہیں وہ دیوان گی نہیں تھی وہ بھروت کی تاپ تھی جس تاپ کے وجہ سا وہ حریرہ بہوش ہو جاتے تھے اور وہ تاپ کیوں تھی وہ تاپ اس لیے تھی کہ وہ حریرہ کے اندر یہ خائف تھی کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلیں گے وہ کوئی پاک کہیں گے میں اس کو سنوں گا اس کو یاد کروں گا ایک اور علم کا ازازہ ہو جائے گا میرے پاس ایک اور علم آ جائے گا دوستو اگر آپ حضرات بھی علماء کی قدر کرتے اگر آپ بھی یہ پتہ لگانے کی کوشش کرتے کہ ہمارے ہمارے اس چمپارن کے اندر چھوڑ دو بیہار چھوڑ دو اندیا چھوڑ دو دو دنیا صرف ہم سے چمپارن کی بات کر لو اگر آپ بھی یہ کوشش کرتے کہ ہمارے اس چمپارن کے اندر کون کونس علماء ای گرام ہیں ان کی کیا خوشیسیت ہے ان کی شخصیت کونسی ہے وہ آپ کو پتا ہوتا کہ حضرت مولانا لینری دول صاحبrocket کی کیا شیسیت ہے وہ کیا کرتے ہیں وہ کیا نہیں کرتے ہیں وہ کیا پڑھاتے ہیں وہ کیا نہیں پڑھاتے ہیں وہ کہاں رہتے ہیں وہ کہاں نہیں رہتے ہیں لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہ پتہ کرنے کے لیے کون اپنی گاڑی کے پرٹولتر ہرچ کرنا چاہتا ہے یہ پتہ کرنے کے لیے کون امنی کون امنے اس آج 같습니다ورny میں اپنا وقت پر ہرچ کرنا چاہتا ہے کون یہ سب پتہ لگانے کے لیے کہیں جانا چاہتا ہے بہت افسوس کی بات ہے میں یہ جو کچھ بول رہا ہوں یہ سب کچھ آپ کے علم میں پہلے سے ہونا چاہیئے تھا لیکن مجھے افسوس ہے کہ ابو حریرہ والا جذبہ ہمارے اندر نہیں عمر فاروق کا جذبہ ہمارے اندر نہیں دوستوں میں آپ کے بین اور آپ کے محمدان اکرام کے لیے بلکل کانٹا نہیں بننا چاہتا بلکل ہیوار بننا نہیں چاہتا میں سی جی سی جی اپنے ٹاپک پہ آتا ہوں کہ میں آج کے اپنے اس لاشت پروگرام کے آخری ہیرے کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں اس شیر کے ساتھ کہ میرا رب میری خواہش سے بڑھ کر بھیج دیتا ہے میرا رب میری خواہش سے بڑھ کر بھیج دیتا ہے میں جب ہی اکترہ مانگوں تو وہ سننر بھیج دیتا ہے رکھتا ہے وہی رکھتا ہے وہی محفوظ نبی کو غار کے اندر وہی پہ مکڑیاں اور جالے کبوتر بھیج دیتا ہے جن سے میری مرادتا ہے حضرت مولانا عمران صاحب حطیب العصر دامت برکاتہم العالیہ الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام علی رسوله الكریم وعلا آلہ واصحابہ اجمعین خلاللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَيُرَا ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَا وَأَنْ عَائِشَةَ رضی اللہ تعالی عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اِذَا أَفْصَحَ أَوْلَادُكُمْ فَعَلِّمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ اَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ میرے محترم بھائیو بزرگو دوستو جلسے کے صدر مدرسے کے صدر اور اسٹیج پہ بیٹھے ہمارے علماء کرام خفاظِ کرام ائمہ کرام اور اس جلسے کا انتدام کرنے والے منتظمین کرام آپ سب قابلے صدر شکر ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے مسائی جمیلہ کو قبول فرمائے اور اس ایک موقع پر ہمیں کچھ کرنے کا عزم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے قرآن کی فضائل آپ نے سنے میں ایک بات کہتا ہوں مثال کے طور پر سمجھانے کیلئے اپنے پیشلوں مقرروں کو بات کو تھوڑا سا زمینے کے ساتھ آگے بڑھاتا ہوں یوں سمجھے و میرے بھائیوں اس دنیا میں تمام چیز اللہ کے ہاتھ سے بنی ہوئے مخلوق ہیں سب مخلوق ہے سوائے قرآن کے قرآن خالق کا کلام ہے فرق ہے اس فرق کو کوئی کیا بیان کرے گا اللہ اور بندے کے فرق کو کوئی کیا بیان کرے گا بات سمجھیں اس دنیا میں ہر چیز اللہ کے ہاتھ سے بنی ہوئی ہے اللہ کی قدرت کے ہاتھوں سے بنی ہے لیکن یہ کلام خود خالق کا کلام ہے یہ اس کی صفت ہے یہ مخلوق نہیں ہے باسمنج میں آگئی اس کی کوئی مثال دنیا میں ہے تمام چیزیں اللہ کی قدرت سے بنی ہیں اور یہ کلام خود اللہ کی صفت ہے تو کوئی جوڑ ہی نہیں دوسری بات حضرت مولانا استاد محترم سلمان ندوی صاحب نے ارز کیا ہے اپنے ترجمے کے مقدمے کے اندر دنیا میں جتنی کتابیں ہیں ان کو سمجھو کہ وہ مورت ہیں مٹی کی مورت ہیں اور قرآن کو سمجھو کہ اس کے اندر روح ڈلی ہوئی ہے وہ زندہ کتاب ہے یہ فرق ہے دوسری کتابوں میں اور قرآن میں وہ مٹی کی مورت ہے اور یہ جیتی جاگتی گوہ ہے کہ ایک مورت ہے جو چل لئی ہے بول لئی ہے دیکھ رہی ہے تو روح والی کتاب ہے اور وہ بلا روح والی کتابیں ہیں تو جتنا فرق ہوتا ہے ایک بے روح کے انسان میں اور روح والے انسان میں وہی فرق ہے اس کتاب میں اور دوسری کتابوں میں اور جو باتیں آز کی گئی ماشاءاللہ آپ حضرات کے گوشے گدار ہوئی آز تھوڑا سا ہمیں آپ کی خدمت میں ایک پیغام دینے کے لئے میں اتنے دور سے آنا ہوا جلسے جو اصلاح معاشرہ کی ہیں یہ خودی اصلاح کے تعلیم ہیں جو اصل موقع ہوتا ہے سننے کا مغربات کا ہوتا ہے وہ تو ہماری تیاری میں گدر جاتی ہے گیارہ بارہ 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 نین آنی شروع ہوتی وہ نین کوئی روک نہیں پاتا ہے کتنے بڑے مقرر ہو الانسر ہو نظامت ہو گانے والے ہو نات پڑھنے والے ہو دن رکھتی نہیں تو اس پہلے والے موقع کو استعمال کر لیا جائے اس کو کیوں ضائع کیا جائے مغربات فرم پورم شروع ہو جائے یہ نہیں تو جو اصل موقع سننے کا ہوتا ہے لیکن نشاط کا ہوتا ہے انبساط کا ہوتا ہے فرحت کا ہوتا ہے وہ تو تیاری میں ضائع ہویا تو علانات میں ضائع ہو جاتا ہے جب نین آنی شروع ہوتی ہے تو علانات ہوتا ہے ترغیبات دی جاتی ہے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو پاتا تو اللہ تعالی ہم سب کو اس جلسے کو درہ اگر میں منظم طور پر اور وقت کی قدر کرنے کے ساتھ کرنے کی توفیق نسی فرمائے آج ہی آپ کی خدمت مجاز کرنا ہے قرآن کی برکات اور قرآن کے فضائل پر بہت باتیں ہوئیں لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر ہم صرف قرآن کی برکت کو بیان کرتے رہے اور قرآنی برکت کو حاصل کرنے کے لئے کوئی کوشش نہ کریں تو کیا ہم اس برکت کو حاصل کر پائیں گے جو میں نے قرآن کیا پڑی وَالَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَا علماء کرامیہ بیٹھے ہیں کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَا اور وہ اپنی کوشش کو انقریب دیکھے گا ثُمَّ يُجِسَاهُ الجَزَاءَ لَوْفَ پھر اللہ تعالیٰ اس کوشش میں اپنے طرف سے ملا کر اس کو بہت نواز دیتا ہے اس وقت ہمارے پاک جو تعلیمی نظام ہے جو تعلیمی دھانچہ ہے اور جو تعلیم کا طریقہ ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہمارے بچوں کی ضرورتوں کو پورا نہیں کر رہا ہمارے مستقبل کے تقاضوں پر وہ کھرا نہیں اتر رہا اس تعلیمی نحض پر جو بچے پڑھیں گے وہ ہمارے مستقبل میں امت مسلمہ کو سہارا نہیں دے پائیں گے وہ خود اپنا ایمان بچا پائے اس کے گارانٹی بھی نہیں ہے تو ہمیں کیا پڑھئے کہ ہم اسی لگے بدے نظام کی پیچھے چلتے رہے بکٹوٹ کی طرح اپنا نظام بدلیں گے تعلیم کا طریقہ بدلیں گے ہم ادارے بدل لیں گے ہم سارا سسٹم بدل لیں گے اگر ہماری ضرورتی پوری نہیں ہوتی ہے تو اس کی پیچھے چلنے کیا ضرورت ہے اس وقت جو ہمارا تعلیمی دھاچہ مطلب عام طور پر محضب اور دیندار لوگوں کا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے بچے دو فیصد حضرت مولانا عراب حسن عمد دلہ ملعالیہ استاد محترم نے ندوے کے مسجد میں کہا تھا کہ پورے جو طلبہ پڑھتے ہیں اس کا دو فیصد یا دھائی فیصد ہی مدرسے پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو انتانبے فیصد یا سارے سنتانبے فیصد کہہ لیجئے وہ بچوں کی دین کی فکر کیسے کی جائے مان لیجئے ہماری پاچھ بچے حافظ قرآن میں کہ ماشاءاللہ لیکن بچیا جو کہہ لیجئے بچے ہیں ان کا کیا ہوگا ان کی قبر میں یہ خود جائیں گے دوسروں کے قبر میں تو یہ تو نہیں جائیں گے ہمارے سی رکھتی زیادی صدر جو کہ ماشاءاللہ بڑے مخلق معلوم ہوئے انہوں نے اعلان کیا کہ ہمارے بچے حافظ ورنہ بڑی خوشی ہوئی ایسا بہت کم دیکھنے ہی آتا ہے ورنہ مدرسے کے صدور سے ریٹی تو وہ اوپر ہی رہتے ہیں اپنے بچوں کو اس مدرسے میں ڈالنا اپنی آنت سمجھتے ہیں مجھے بڑی خوشی ہوئی لیکن ایک بات حس کر دوں کہ ایک بچے حافظ قرآن ہوا اور دوسرے جو بچے رہے ان کے لئے ہم نے کیا کیا اس کے بارے میں تھوڑا میں سوچنا ہے ہے کہ جس طرح اس باطل نظام میں مطلب ایک سسٹم ایسا بنایا ہے کہ کوئی بچہ ان کی اس تعلیمی نظام سے گزرے بگر باقی نہ رہے صد کو گزرنا ہے اس پل سے رات سے اور جو گزرے گا ہے کہ نہیں کہہ دوں کھلے لفظوں میں اس کو فہاش ہونا ہے اسلام سے برغبتی ہونی ہے اعتماد ہٹنا ہے عقیدے کا کمزور ہونا ہے انہوں نے اسی حساب سے سلیبس دیزائن کیا ہے اور اس کا پورا کلچر بنایا ہے اور آپ دیکھیں گے جو بچے ان تعلیم ہزاروں سے گزر کر آتے ہیں ان کی اخلاقی حالت دیکھیں ان کی ذہنی حالت دیکھیں ان کے عامال اور کردار کا جائزہ لیجئے وہ کس کام کے بچتے ہمارے میرے عزیز ہو ہے کہ نہیں ایک بات میں کہا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی کہنے کی توفیق نصیب فرمائے صحیح طور پر اور آپ کو سمجھانے کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھا دے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے علماء کرام بہتے ہیں ان کے سامنے عرض کرتا ہوں اگر کوئی بات ہو تو نقید تنقید کریں گے انشاءاللہ قرآن کے اندر شکار کا حکام بیان ہوئے ہیں عرب ایک قوم تھی جن کی معاش اس کی ضرورت تھی شکار کرنا ہمارے اکھیتی کر لیتے ہیں نوکری کر لیتے ہیں لیکن وہاں جو ضرورت تھی کھیتی نہیں کر سکتے تھے بولو نوکریہ نہیں تھی جو لوگ مالدار تھے وہ تجارت کرتے تھے اور جو غریب تھے وہ غلہ بانی کرتے تھے بکریے چراتے تھے اور جو اور بھی نیچے ترکے کے تھے وہ شکار کر کے وہی ان کی خوراک ہوا کرتی تھی تو شکار سمجھے ان کی خوراک سیدنا اسماعیل شکار کر کے یقینے گھر کے بال بچوں کا پوشن کرنے کی نہیں کرتے تھے تو شکار کے حکام بیان ہوا ہے اس حکام کے اندر یہ بیان ہوا ہے کہ جن جانوروں کو اب شکاری لوگ سمجھتے ہوں یا ہم تو بہت کم شکار کرتے ہیں ہم لوگ شکار کرنے والے اپنے ساتھ شکاری جانور رکھتے ہیں کتہ رکھتے ہیں باز رکھتے ہیں کیونکہ ایک آدمی کتنا دوڑے گا تو وہ شکاری کتے شکار کو پکڑ لاتے ہیں وہ باز اور شکریں پکڑ لاتے پرندوں کو اب جو شکاری جانور کو کسی مسلمان میں صدہایا ہے سکھایا ہے اگر وہ شکار پہ جاتا ہے اس کو بسم اللہ پڑھ کے اس نے چھوڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں وہ شکار کے لیے یہ مر بھی جاتا ہے اور خون بہ گیا تو اس کا خانہ خلال ہوتا ہے اور میں گرام میٹھے ہیں آپ لیکن اگر اس شکاری جانور کے ساتھ کوئی دوسرا جانور مل جاتا ہے جس کو آپ نے نہیں صدھایا کسی مجوسی نے کسی عیسائی نے کسی یہودی نے یا کسی دوسرے مذہب کے ماننے والے اس کو تربیت دی ہے اگر وہ شکار کرتا ہے دونوں مل کے کرتے ہیں اگر وہ جاندر ان کے ہاتھ میں دم ٹھوٹا تو کھانا اس کا حرام ہو جاتا ہے تو میرے عزیزوں آپ سے بڑے میچے اتر کے میں ایک بات سمجھاتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کتوں کے تربیت کرنے میں بھی غیروں کا اعتبار نہیں کیا چیل اور کونوں کے تربیت میں بھی دوسروں کے تربیت پر اللہ نے بھروسہ نہیں کیا تو ہم نے اپنے بچوں کو ان کی تربیت پر کیوں چھوڑ دیا سوچئے پتے کی تربیت اگر وہ کر دیں تو اس کا پکڑا ہوا شکار جائز نہیں ہوگا تو جس بچے کی تربیت وہ کر دیں اس کی کمائی کہاں جائے گی ہم اپنے بچوں کو ان کے حوالے کر گئی تنان سے بیٹھے ہیں ان کی تربیت حوالے کس کام کی سوچتے نہیں ہمیں غور کیجئے انہوں نے ہم ان کی برائی نہیں کر رہے ہیں ہمارے عیسائی بھائی ہوں ہندو بھائی ہوں ہمارے سکھ بھائی ہوں انہوں نے اپنے مذہبی تشخصات کے ساتھ بچوں کو رکھ کے ان کے لئے عالی تعلیم کے نظام کیا ہے کی نہیں کیا بہتی ہے بہت دور نہیں ہے نگڑی اگن بسیب ہوگئے مشنلیز اسکول کیا ہے عیسائی تشخصات ان کی تحضیر ان کے کلچر کے ساتھ ویل کالیفائیڈ ایڈکیشن کو دیتے ہیں نا اتنا ہائی لیول ہوتا ہے کہ ہم بھی مجبور اپنے بچوں کو وہاں ڈال لے پہ ہے نا ہمارے ہندو بھائیوں نے شیشو ہدیا مندر کے نام سے جو کھولا اپنے تشخصات اپنے تحضیب اپنے کلچر کے ساتھ وہ کہے نہیں جو نساب چلاتے ہیں میرے عزیزوں وہ اچھا ہے کی نہیں ہے یہاں تک ہم مجبور ہوتے اپنے بچوں کو وہاں ڈال لے پہ ویسے ہمارے سکھ بھائیوں نے بردوارہ کے اندر ہی انہوں نے ایسا اسکول کھول ہے کہ ان کے بچے بہترین اپنے تحضیب اور اپنے ثقافت کے ساتھ اپنے مذہبی پوجہ پاک کے ساتھ جو کہتے ہیں ہم جو سیبیسی نساب ہے وہ پڑتے ہیں اور بڑے بڑے عدو پہنچ رہے ہیں ہم نے اپنے بچوں کو اسلامی تحضیب اور اسلامی کلچر اور اسلامی تشخصات میں رکھ کر پڑھانے کا کیا انتظام دیا بولیے کیا کیا ہم نے اگر ہمارا بچہ ایک عیسائی مشنویز سکول میں دس سال پڑتا ہے اور صدرہ مسیح کو اللہ کا بیٹا مانتا ہے تو اس کی کوئی برائی ہے اس کا کوئی گناہ ہے اس کا کیا گناہ آپ نے اس کو ڈالا دا سارے ٹیچر اس کی مشنویز والے وہی پیان سے پڑھانے والے محبت سے پڑھانے والے آہستہ آہستہ وہ چیز سکول کرے گا میں آپ سے پوچھتا ہوں جو بچہ صدرہ مسیح کو اللہ کا بیٹا مان لے کیا اس کا ایمان باقی رہے گا تو ہم نے کیا کیا اگر میں لادلے بچوں کے ساتھ کیا فکر کیا ان کی ہم نے اگر جاتا ہے شیسو جدیہ مندر کے اندر اس کے اندر وہ کھانے کا منطر ہے کھانے سے پہلے یہ منطر اس کے بعد وہ منطر پورا اپنا تحضیم ہے ہم بھی تو کچھ ایسا کر سکتے کہ اسلامی تشخصات کے ساتھ سی بی ایسی بوٹ کا ہائی نبل ہم پروفائل کرتے اور ہمارے بچے ٹوپی اے پتہ صدری اے شروعانی پہن کے وہاں پہتے اسلامیات بھی جانتے اور عالی تعلیم بھی حاصل کرتے ایسا نہیں کر سکتے ہم سے نہیں ہو سکتا صرف شادیوں میں خرص کریں گے بلدگوں پر ایسا ہم کھلی پیک کریں گے تو کرنے کا کام یہ ہے میرے عزیز ہو اس وقت ہم ایک بات توجہ دلا دیا آپ کو کرنا یہ ہے ہمیں ہمارا جو تعلیمی نصاب اس وقت جو میں نے بتایا آپ کے سامنے ہمارے بچے جو دیندار طب سے کے لوگ ہیں سورو مختب جاتے ہیں آدھا گھنٹا ایک گھنٹا جو ٹائم ملتا ہوں اس کے بعد آکے وہ نہا جو گریس پینڈ کے بیگ لے کے سکول جاتے ہیں اسکول سے آتے ہیں تو پھر وہ ٹیوشن یہ پوچنگ جاتے ہیں ہمارے بچے دھر پر پڑھانے کے لیے آتا ہے یہ سسٹم ہے نا اور یہی تو ہے جو کھاتے پہ دیکھر کے لوگ ہیں وہ اس طرح سے ہیں اور جو غریب ہیں وہ مختب جاتے ہیں سرکاری اسکول میں جاتے ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں پہلے اسکول چلتے تھے تو دس بجے سے اسکول تھے چار بجے سے چلتے تھے ہم بھی پڑے آب بھی پڑے ہوں گے لیکن آپ نے محسوس کیا کہ اسکولوں کو ٹائمنگ آئیسٹس نے کم ہوا کس نے کم کیا ایک صاحب نے بتایا یہ ہماری مشنیز اسکول انہوں نے دیا کہ ان کے تعلیم تو مختب میں اچھی خصی ہو جاتی ہے لہذا کوئی ساسا جبار لگاؤ کہ یہ مختب بشتپ ہو جائیں گا لہذا دس سے نو ساڑھے آٹھ آٹھ پونے آٹھ ساڑھ اور ہم اس بات پر خوش ہیں کہ پہلے ہمارے بچے پانچ گھنٹے کے ادارتے تھے اب وہ ما شاء اللہ اسکول میں آٹھ گھنٹے کے اداریں گے ان کے ذہن میں کہا کہ ان کا مختب کو ندام زیرو کر دیں گے ایک مسجد کا مختب کو میں مثال دیتا ہوں ایک امام صاحب ہے دیڑھ سو ایک سو بیس ایک سو پچیس اسی سو بچے ہوتے ہیں نا وہ بخت میں صوبہ آ جاتے ہیں اب میرے بھائیوں بتاؤ کہ صوبہ آج کال نماز پڑھتے پڑھتے چھے بچ جاتا ہے تعلیم مشورہ ہوتے ساڑھے چھے بچے اڑتے جاتے ہیں ننے ننے بچے اٹھنے میں ٹائم لے گا ٹھنڈی کا موسم ہے تو وہ ساتھ بچے تک ہی فریش ہو کے مختب آنے کے لائک ہوتے ہیں ساتھ بچے وہ مختب پہنچتا ہے بچارہ اور چلتا ہے اپنے گھر سے اور وہ قدم گنتا ہوا چلتا ہے جتنا زیادہ ٹائم پاس ہو جائے راستے میں اتنا اچھا ہے کم سے کم ٹائم مختب میں خرص ہونا چاہیے ہمارا اور یہی روکیہ میں شکایت بھی آج کر دوں کہ آپ نے بہت سے گارجین کو دیکھا ہوگا وہ اپنے بچوں کو لہلا دھولا کے گریس پہنا کے ٹائی بیلٹ بوٹ لگا کے بیلٹ تنگ آ کے بائیک پلائے کے سکول چھوڑتے ہیں لیکن شاید آپ نے کسی کو دیکھا ہو کہ اپنے بچے کو اچھا ستھا لباس پہنا کے جس کو دیاد مکتے تیل کاجر کر کے اور ہاتھ پکڑ کے لائکے مسجد کے دروازے میں چھوڑنا دیکھا آپ نے کسی کو تو ہم نے سو تیل اپن کیا کی نہیں کیا تو لہذا وہ بچوں کو ہم بھر سے کھالی جگہ کے بھیج دیتے ہیں اب وہ بچہ بھی بچارہ پتہ نہیں کیا محول ہے سر پہ ٹوپی پہن کے اور ہاتھ میں کتاب لے کے آنے میں شر محسوس کرتا ہے ٹوپی پہن کے نہیں آئے گا اور کتاب کو وہ گول رول کر کے وہ جنس کے جیم میڈال لے گا اور ڈھک کر آئے گا کہ کوئی سمجھے دے کہ مختب جا رہا ہے یہی ہے میں دیکھا جب مسجد میں آئے گا تو گھر سے موہا دھوکے نہیں آئے گا وہ وزخانے پہ جائے گا اور جس اتنی ٹائٹ ہوتی وہ ٹانگ پھلا کے بیٹھے گا موہا دھوئے گا اس کے بعد سر پہ ٹوپی توتھی نہیں دیکھے گا مسجد میں وہ پلسٹک کی سڑی ٹوپی ٹوٹی پھوٹی کدھر ہے وہ لگا لے گا ادھر پھٹی بال کھڑے اوپر ایسا ہوا نکھ دکھتا ہے وہ ٹوپی پہن پہن سر کا تاز ٹوپی اور پلسٹک کی ٹوٹی ٹوپی جو پانچ سال سے پانی کا موہ نے دیکھی ہے وہ وہ لگا کے بیٹھ جائے گا اور تھوڑا سا فاصلہ سے بیٹھے گا ملسہ وہاں ہے تو ادھر بیٹھے گا اور پہلی ایٹی میڈنے کا ملسہ ہے سات دس ہو گل با سات پچیس پت ہر حال میں چھوڑ دیا ابھی جا کے نہاؤں کے باہن کتابوں سریعوں کے باہن گریس پہنے کے باہن ایک سو بیس بچے ہیں اور سات میں ہمارے گھر کی جو خواتین ہیں بیٹھی ہو تو سن بھائی ہوں گی ایک چھوٹا بچہ بچے کو بسات لگا دیتی ہے ببی دس سال کی بچی ہے بار سال کی بچے چھوٹا دو سال کا دیر سال کا بھائی کو اس کو لانے میں اس کا برسیسمنٹ خرص ہو جاتا ہے اب وہ آئے گا تو وہاں کودے گا وہاں کودے گا کتاب وہاں پھگے گا ملزاب لے کا کودتا تو کیا کرے گی ملزاب اس کو ارے وہ نہ سمجھانے والا نہ پیٹنے والا نہ مارنے والا بس کھول کا گھنٹ پیٹھتے چھڑی پیٹھتے رہتے وہ چھڑی پیٹھتے کیا سمجھے پتہ لگا پشاپ کر دیا اے اٹھا اٹھا چٹائی دھو یہی نہ ہوتا ہے ایک تو آدھے گھنٹے کا ٹائم ہے پونڈ گھنٹے کا ٹائم ہے سیونٹھ میں ایک میں نائن پہ ٹیٹھ میں کوئی بچی یا بچہ اسٹرٹ نہیں لے کے جائے کچھر گھسنے دے گا نہیں گھسنے دے گا پونہ کلاس ڈسٹرٹ کرے گا پڑھائی نہیں ہو پائے گی اور یہاں اگر ملزاب واپس کر دے دروازے سے باپ ہو باپ ملزاب لائکہ کہ مسجد سے بھگا دے لو تنخواہت اب نمبرے کو بند ہویا کھلو بند کرتا نہیں آواز پانیوں کو لگا ہم بتاؤتا نہیں یہ کہتے ہیں نا بھئی نہیں عورتیں ہمارے سمجھتے ہیں یہ بچے کو واپس کیا نہ بھگا دے لو اور موزید میں سے ادا ہوں اکوالاں کے لے کے مطلب یہ ہے بڑی مار مار ہے یہ حال ہے اب وہ آپ پڑھے لیکھے لوگ ماشاءاللہ اسکول میں اگر تیس بچے جو کارکولے میں کیا ہے ایک تیس بچے ہیں تیسو بچے ہیں تیسو بچوں کا لیسن تو ایک ہی ہوتا ہے تو آدھا یا پیوڑن ہٹے کا ٹائم ہوا تیسر نے آدھے گھنٹے میں پڑھا دے تیس بچوں سبق ہو گیا لیکن جو لوگ مختب میں پڑھاتے ہیں وہ جانتے ہیں اگر ایک سو بیس بچے ہیں تو ان سب کا سبق الگ الگ ہے تو اس کو ایک سو بیس لیسن پڑھانا ہے اور ساتھ میں اسٹیپنی سنبھالنا ہے اور اس کے بعد آدھے گھنٹے میں سب کر کے دینا ہے تو ہمارے یہ بچے مختب میں کیا ایمانیات پڑھیں گے کیا اخلاقیات پڑھیں گے کیا قرآنیات پڑھیں گے کچھ بھی نہیں ہو پاتا ہے بس خالی دل کی تسلیق مختب جاتا ہے تو کیا یہ مختب ہم ایسی چھوڑ دیں گے یا اپنے وہ 98 فیصد بچوں کا ایمان بچائیں گے ارے بولی اور اس کے بعد آئے گا پھر نہائے گا دھوائے گا ایک شاندار بیگ لے گا اس میں کتاب رکھے گا بوٹل لے گا ٹیفن لے گا جب جھاڑ ہو کے تل لگا کے تب اس کو ہی آئے گا ہے کہ نہیں اور مختب آنے کے لئے کوئی بیگ ہو گا ہے ارے کوئی تھیلہ والا لے کے مچھو بات دیکھا آپ نے وہ کتاب لیتا ہے نورانی خیادہ سے ہلاتا چاہتے ہیں گھر سے دوگو پرنہ دوارے پر گیجئے دوگو پرنہ سلک پر وہ بھی آگئے اب مزید کے دواری پرنہ پرنہ گر گئے اب جو بلٹل پڑے خدران جا ملیسا کتاب کے پرنہ رہ گا لستے میں دوارے پرنہ کھوش کے لیا اب وہ گیا کھوشنے کے لیوے جا رہو پرنہ ملے گا اب وہ گیا کھوشنے کے تلے کو بڑھا جائے گا دوسرا ملیسا آیا وہ نے کتاب کھوشنے دوارے پرنہ کھوشنے اب وہ گیا کتاب کھوشنے ایک ہو گیا اس کو کھوشنے اب یہ کھوشا کھوشنے ملیسا آیا ساتھ کچھ چیز ہو گئی جیسے ہمارے آرٹوں کی بھی تحفیق نہیں ہوتی کہ کپڑے کا جزدان سل دیں آپ کو سوٹ موسیلہ سوٹ کی پیس ہوتے کپڑا کافی بچتا ہے اسی کو جزدان سل دیتے اسی میں قائدہ کتاب ڈال دیتے اور اس سینے پر لٹکا لیتا اور چلتا تو سینہ اگر قرآن رہے گا امہ پر آئے گا کس تو برکت ہوگی نہیں اس کی کسی کو تحفیق نہیں ہوتی اور مرسید جو مختبت پر نظام ہوتا ہے وہ بیٹھنے کے نظام بھی عجیب ہے جتنی سڑی ٹوٹی گلی چٹائی گیاں وہ مختبت پہنچا دی جاتی تپائی کا تو نظم ہی نہیں ہے ہماری اپنیس والدہ کرام آئے ہیں ان کے تپائی کا نظم ہے ماشاءاللہ کلاس اچھا رہتا ہے تم صاف سکھا رہتا ہے تو اسے بچوں کا پڑھنے مجی لگتا ہے اچھا لگتا ہے وہ جائے نہیں کہ سڑی ٹوٹی چٹائی ہوگی سڑی ٹوٹیاں ہوں گی مل ساتھ کے پھٹائی چھڑی ہوگی پٹے تھوئیوں کھسیایل ہوگی مو بناولے ہوگی وہ ایک عجیب تصکر لے کے جاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ بس خالیس میں حاضری دینا اور بھاگنا اور کچھ کے بھی ہے نہیں میں اور عباد میں تھا آٹھ سال رہا وہاں انہوں نے فائن تچ والوں نے مختب کو نظام اچھا کیا ماشاءاللہ تو وہاں ایک مسجد میں گیا وہاں کے مسجد کے تل گھر میں کہ نہیں وہ بچے حفظ کر رہے تھے جو اسکول میں پڑھتے ہیں پارٹ ٹائم حفظ کر رہے تھے تو میں نے دیکھا ان کی کلاس تو شیشے کا کیبن تھا وہ شیشے کا کیبن تھا ایسی کا فل لیسی اور نیچے لال قالیم بشی ہوئی تھی اس پہ سلیقے سے دم پولش کی ہوئی تپائی تھی استاد بھی ویلڈ ریس میں تھا اور بچے بھی ویلڈ ریس میں تھے فجر کے بعد کا وقت تھا قسم خدا کی میں کہتا مجھے لگا کہ فرشتے نازل ہوئے ہیں تو میں کہاں کہ ایک کلاس کا یہ تصور ہے اور ایک ہمارے بحار کا کلاس ہے کہ بچے کتاب ہی سے جھاڑو مار دیتے ہیں میں نے خود اپنے ہم سے دیکھا ہے بیٹھا چڑھائی بھی دھول ہے پوچھنے کے لوگ اور کتاب ہی نورانی قائدہ امہ پارس چار دن اب بڑھ گئے لگ یہی حال ہے ہم بھی کوئی اس پہ تمنی نہیں کرتے یہ اللہ کا کتاب نورانی قائدہ ہے تم بھی اس پہ کتنے کلمات قرآن کہے کی نہیں لیکن ہماری توجہ نہیں جاتی اس کی طرف اور ہم کہتے ہیں کہ مختب میں اتنے دن سے پڑھ رہا ہے کوئی خاطرخواہ نتیجہ نہیں آ رہا میرے بھائیو اس طرح کی مختب سے کوئی نتیجہ آئے گا اب وہ جس ڈریس میں تھا وہ آ گیا تھا اسکول گیا اب پانچ گھنٹے چھ گھنٹے اس کی توانائی وہاں خرچ ہو گئی اب وہ تھکا مارا بچارہ بیک کے بوجھ دلے آ رہا ہے کہ اب جاتی تھوڑا آرام کریں گے آتے بچارہ کھانا کھاتا ہے کھانا کھایا کہ بھائی کوچن جو کوچن جو کوچن جو ٹیوسن جو ٹیوسن جو ہمٹ سب آ گئے اٹھو 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 بیٹھو اب بتائیے ننہ سے بچہ چھ سال کا سات سال کا آٹھ سال کا مچی ہے مستقل پانچ گھنٹے پڑھ کے آ رہی ہے کھانا کھایا کہ تو آرام نہیں کرے گی اب ٹیوسن میں بیٹھ گئے میں نے ٹیوسن پڑھانے والوں کو دیکھا ایسا نہیں کہ وہ اسکول کے ہومورک کو کرائے نہیں وہ خود پڑھاتے اپنا ہومورک الگ سے لات دیتے تو ٹیوسن کا ہومورک الگ اسکول کا ہومورک الگ جب نکلے پانچ صاحب توانائی نہیں چھوڑ کر اس کے بعد اگر متوامل ہے تو مختب نہیں چاہتے تو مولی صاحب آ جاتے ہیں تھک 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 اٹھو 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 مولی صاحب آگے اب آدھا گھنٹے وہ جیسے ہم مولی صاحب لوگوں کی آدھات ہوتی ہے مائیٹ پکڑھنے کے بعد چھوڑتے نہیں ہیں دیکھا آپ لوگوں نے وہاں بھی ہوتا ہے بچوں کو پکڑھنے کے بعد چھوڑتے نہیں ہیں کراہے مراہے جو بھی ہو اب آدھا گھنٹے پکڑھن گھنٹا وہ چھوڑتے ہیں شام ہو گئی اب شام کے بعد مغرب آب اس کو بیٹھنا ہے اسکول کا ہوم برگ بھی کرنا ہے ریویزن بھی کرنا ہے کلاس تو کیوشن کلاس کیا کوچین کلاس کیا اس کا ہوم برگ بھی کرنا ہے اس کا ریویزن بھی کرنا ہے اور مولی صاحب اگر پتائی کر رہے ہیں تو ان کی کتاب بھی دوہرہ نہیں ہے ایک ننے سے چھ سال کے بچے پر ہم نے سلیبس کا اتنا ایکشٹرا بوجھ لات دیا کہ اس کی صحب بھی خراب ہوتی ہے اور اگر میں کہہ دو ہم نے بچے سے اس کا بچپنا چھل لیا اس کا باقپن چھل لیا ہم اس کو بخ سے پہلے بڑھا کر لیا ہم اس کی گال پچک گئی آنکھیں دھس گئی کمر میں پینٹ ٹکتی نہیں بیلٹ پکاتے ہیں بیلٹ ہم یہ آخری سراخ ختم الگ سے سراخ کرنا پڑتے ہیں کھیس کے لگاتے ہیں تو بیلٹ ٹکتی ہے یہ بچہ مستقبل میں کیا کرے گا تو کیا ہم اسی نصاب کے نیچے اپنے بچوں کو پستے رہنے دیں گے کچھ کریں گے بولو میرے عزیزوں کچھ کرنا ہے کچھ بدلنا ہے خاص طور پر جو ہمارے دارجینشپ کے لوگ ہیں دادا ہیں نانا ہیں اگر نہیں ان کو غور کرنا ہے کہ ہم کچھ ایسا نظام کریں کہ ہمارے بچوں کے اس لیبس کا بوش بھی کم ہو ان کی صحت بھی اچھی ہو ان کو کھیلنے کھرنے کا موقع بھی ملیں میں ندوے مقدر پڑھ رہا تھا ایک حال ہے محمد علی مونگیر ہی حال اس کے اندر مکتوبات لگے ہیں حضرت مولا علی مونگیر رحمت جو بہار کہی تھے وہ حج کو جا رہے تھے تو انہوں نے مکتوب وہاں سے بھی جاتا کہ بچوں کو کھیلنے کا وقت دیا جائے تاکہ بچوں کا باقبن باقی رہے ان کا بچپنہ باقی رہے چل بلاپن باقی رہے وانا بچے کا بچپنی ختم ہو جائے گا کچھ بچتا ہے تو ہم انشاءاللہ اس سلیبس کو بدلیں اس نظام کو بدلیں اور ہم پہلے سے بھی کچھ لگبور نہیں رہے ہیں جو میں نے حدیث پڑھی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے جب تب ہارے بچے بولنا شروع کریں تو ان کو کلمہ سکھاؤ تو میں کہتا ہوں کہ ماشاءاللہ مدرسے کے بارے میں نے پوچھا اپنے شاگر درباز ہے اور بھی بہت سے عیمہ حضراتیں آس پاس ہیں شاگر پڑھے ہوئے ہیں اس بنیاد پر میں انہیں پیغام دے رہا ہوں کہ مقتب میں جو ہمارا جو نظام ہے ہمیں ایسا کرنا ہے کہ ہمارے بچے دو تین سال صرف مقتب پڑھیں گے مقتب کی تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد ہی وہ اسکل میں جائیں گے اس سے بچوں کا سلیبس کا بوش بھی ہلکہ ہوگا ان کی صحت بھی دپلپ ہو جائے گی اور اس کو کچھ موقع مل جائے گا تو انشاءاللہ قرآنیات اخلاقیات ایمانیات بھی کچھ وہ جان جائے گا اور ایک محول میں رہے گا تو اس کا رنگ بھی چڑھے گا ورنہ اب ادھر مقتب میں آئے تو دیس تو خیر نہیں بدلتے ہیں تو ادھر مقتب کھیچے ہیں ادھر اسکول کھیچے ہیں وہ تانہ تانی مچا رہ جاتا ہے نہ مقتب پہ رنگ چڑھتا ہے اور اسکول ورنگ تو غالب ہے تو ہم ایسا ایک کچھ کر سکتے ہیں کہ اپنے اس مدرسے کے اندر مقتب نظام کو سٹسٹ اپ کریں کہ ہمارے بچے اسلامی محول اسلامی لباس میں قرآنیات کے ساتھ ساتھ الفہ بش بھی پڑھ لیں گے انشاءاللہ تو پرائمری کا تعلیم ہم حل کر لیتے ہیں پانچ دنے تک تو ہمارے بچوں کو پانچ سال کا موقع میں جائے گا اس میں ہوگا کیا ہمارے بچوں لوانی خیدہ پڑھ لیں گے اس کے بعد جو بھی امہ پارا ہے پارا ہے قرآن شریف پڑھ لیں گے تو جو استاد پڑھاتا ہے اگر نہیں کرسے کم سے کم دو پارے تو کر لے گا تو ہم سب بچوں کو حافظ تو نہیں بنا سکتے لیکن کم سے کم اپنے بچوں اور بچوں کو دو پارے تو حفظ کرا سکتے ہیں تو ہمارے بچوں اگر دو پارے حفظ کر لیں گے تو انشاءاللہ اپنے گوھر میں پڑھ لے والے بچوں کو صورت تو یاد کرائی گی نہیں وانا ہم میں سے اکثر کا حال یہ ہے جو مطلب مدرسے سے نہیں پڑھے ہیں کسی کو دو صورت یاد ہوگی اور کسی کو چار ہوں گی اسی پر پوری زندگی بھر کی نماز ہے اور ایسا ہے کہ نہیں ہے میں مزاکن نہیں کہہ رہا مطلب ایک اجائزہ بتا رہا ہوں اپنے والے کا اپنے بھائیوں کا جو دیکھا میں نہ بتا رہا ہوں جو مدرسے کے تعلیم منسلح کے دو جانے صورتیں ان کو یاد ہیں جو نہیں پڑھیں وہ انہا آتینا کلو اللہ ہوں بہت ہوگا تو چاروں کو یاد ہے پوری زندگی بھر کسی کو نماز پڑھتے آگئے اگر مختب میں ہمارے بچے دو پارے یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ ان کے پاس کچھ صورتیں ہوں گے پڑھنے کے لئے جنازے کے دور تو یاد ہوگی نہ ہمارے مرنے کے بعد اللہ کے حضور کھڑے ہو کے اللہ کے شفارشت کر دیں گے نہ تو میرے بھائیوں یہ نظام بدلنا ہے ہے کہ نہیں اور میں گیا تھا بھی کہ یہاں پتھان ٹولی رمضانہ کے پاس ہے وہاں میں نے دیکھا کہ مدرسہ ہے اور انہیں مختب کا نظام چلایا ہے دھائیس تین سو بچے وہ صبح سے لے کے دو پہت تک بلکل اسکول کے پورا ڈرس پہن کے آتے ہیں اور پورا مختب کی تعلیم کے ساتھ وہ اصری علوم کیلئی آمیدش کر کے اسلامی محول میں دیتے ہیں آپ کے سامنے بلکل کھل کے میں بات کہہ رہا ہوں ہمیں تعلیم سے کبھی بھی انکار نہیں ہے لیکن تعلیم کے ساتھ جو وہ محول چلا رہا ہے نا وہ ہمارے گلے میں اترتا ہے ہمارا بل کبھی گوارہ نہیں کرتا ہے کہ ہماری بچی کسی کی گرن فرینڈ بنے ہے گوارہ ہمیں لیکن جاہل لکھنا بھی گوارہ نہیں ہے نا ارے بولی دے گلہ دبا کے ہم اس کو نکلتے ہیں بچی کیسے وہ پہلے دسلی پاس ہو جائے تو کچھ ایسا ہم نظم کر لیں انشاءاللہ کہ ہماری بچی بداؤ کو ایڈوکیشن کے ہے اللہ تعلیم حاصل کریں اس تعلیم میں ہوتا کیا ہے میرے عزیزو آپ بھی ورکس ہلیں بچے کی توانائی بچیوں میں لگتی ہے اور بچیوں کی بچوں میں لگ جاتی ہے پڑھنے میں توانائی نہیں لگ پاتی ہوتی بے جا سرس ہوتے دنوں کی توانائی اور بچے آگے نہیں پہ پاتے تو لہذا ہمیں کرنا یہ ہے آپ کو اللہ نے ایک نعمت دی ہے مفتحال علوم کی شکل نے احساس دیا ہے میں نے ان سے پوچھا بچوں کی تعلیم کیسی ہے چلتے چلتے تو کہا کہ دو مسجدیں ہیں دونوں کے امام صاحبان مدرسے میں آکے صبح دو گھنٹہ پڑھا دیتے ہیں ان کو یہاں سے اس طالق موضہ ملیاتا ہے ہمیں کہا چشکل مشاء اللہ لیکن وہ دو گھنٹے نہیں ہم ایسا نظام بھیان کریں گے کہ صبح ساتھ سے لے کے دو پہت تک ہمارے بچے یہی پڑھیں گے کوئی ٹوشن نہیں کوئی ہومبرک نہیں اتنا ٹائم پڑھیں گے باچی وقت کھیلیں گے پودیں گے کھائیں گے پییں گے پانچ سال میں انشاءاللہ قرآن پڑھیں گے اس کے بعد ہم کہیں ڈالیں گے انشاءاللہ یہ کرنا ہے اس وقت کریں گے انشاءاللہ جو بچے چل پڑے ان کو کوئی خیر چھوڑیے جو بچے بھی شروعات کرنے والے ان کے بارے میں فکر کریں جو نانا لوگ ہیں دادا لوگ ہیں وہ خور کریں کہ تعلیم کمیار اچھا کر کے اصازہ خوب اچھے کر کے کہ نہیں وہی حساب وہی ہنڈی کہ نہیں وہی انگلیس کے ٹیچر ہم یہ آ رہ کر قرآنیات کو زیادہ پڑھا کے اور تھوڑا بہت اصری علمی انشاءاللہ پڑھا دیں گے یہ کرنے کا کام ہے اور انقلابی قدم ہے ایک جگہ شروع ہوگا دیکھا دیکھے انشاءاللہ سب شروع کریں گے کریں گے انشاءاللہ ہرے بولی کریں گے حاصلے سے بولیے کام کرنا ہے انقلاب پر کرنا ہے اپنے بچوں کا ایمان بچانا ہے اگر اس سارے دنیا پورے اپنے اسباق کے ساتھ ہمارے بچوں کا ایمان چھننے پہ آ جائے اور ہم اپنے بچوں کے ایمان بچانے کی کوئی کوشش نہ کریں تو یہ بغرطت ہوگی اور کیا ہوگی ہم قدم اٹھائیں گے اللہ ہماری مدد کرے گا انشاءاللہ ہم کمزور ہیں ہمارا اللہ کمزور نہیں ہم کہہ لیجئے گریب ہمارا اللہ گریب نہیں ہم کوشش کریں دعا کریں اور یہ کریں اے اللہ یہ ساری دنیا ہمارے بچوں کے سینے سے ایمان چھننے پہ لگی ہے ہمارے پاس کچھ راستانے دکھ رہا اے اللہ ہم نے قرآن کو ان کے سینے میں محفوظ کرا دیا پورا قرآن ہوا ایک پارا ہوا اے اللہ اس قرآن کی برکت سے اگر نے میرے بچوں کو کفر اور شک سے حفاظت فرما آپ آج ہیں ہم آج ہیں کل ہم نہیں رہیں گے یہ بچے ہی تو رہیں گے ان کے سینے میں قرآن ہوگا تو انشاءاللہ قرآن کی برکت سے ابھی مولانا نے کہا مختصام میں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلَّ ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ الْحَافِظُونَ کہ ہمیں نے اس کو نازل کیا ہے اس ذکر کو اور ہمیں اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کی حفاظت سینوں کے ذریعے کراتا ہے تو جن سینوں میں قرآن ہوگا اللہ تعالیٰ ان سینوں کا بھی محافظ ہوگا انشاءاللہ تو ہمارے بچوں کے سینے میں قرآن آ جائے بچہ ہو بچی ہو ہے کہ نہیں پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم چین سے مر سکیں گے اور قبر کے گھڑے میں آرام سے سو سکیں گے کہ ہمارے بس میں جو تھا ہم نے اپنے بچوں کے ایمان بشانے کیلئے کیا ہے کہ اللہ آگے تھی اطلق ہیں گے انشاءاللہ دوسرا جو پیغام آپ کو ہمیں دینا ہے تقریر نہیں پیغام دیتا مجھے آپ مقرر مانے نہ مانے اس کے کوئی ضرور نہیں میرے پیغام سن لیں ہے کہ نہیں اور اس تبدیل ہی ہو اللہ تعالیٰ ہے بتوفیق نصیب فرمائے دوسرا دوسرا جو پیغام مجھے آپ حضرات کو دینا ہے اسلام کے اندر تعمیرات پر خرچ کرنا سب سے مبغوظ خرچ مانا گیا بلڈنگوں پر خرچ کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا اور حدیث اتنی حدیثیں موجود ہیں جس کے اندر صاف کہہ دیا گیا ہے جو بھی خرچ انسان کرے گا سب کا بدل تو ملے گا لیکن جو تعمیرات پر خرچ ہوگا بیجا اس پر اللہ تعالیٰ کوئی بدلہ نہیں دے گا تو میرے عزیزوں میں آپ سے ایک ہمدردی کے ساتھ ایک بات کہتا ہوں میرے پاس ایک لاکھ روپیہ ہے میرے پاس چار بیٹے ہیں چار بیٹیاں ہیں ہے کہ نہیں اور زمین ہیں ہم اس ایک لاکھ روپیہ کو ان بچوں پر خرچ کریں یا گارے اور مٹی پر خرچ کریں ایک گولو نام کا لڑکا جو صفوہ کا ہے وہ بچہ کہیں گھوم ہو گیا ہے اگر کسی صاحب کو ملے تو بچہ کو لاکر اسٹیج کے پاس لا دیں برائے کرم اس کے گھر والے بچہ ڈھوڑ رہے اور پریشان ہیں چلے ماشاءاللہ بچہ مل گیا مولانا کے اعلان کی برکت چھائے گیا اعلان ہوتے ہی آگے 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 تو میں نے آسکر ہمارے پر جو پوجی ہے پیسہ جو ہم نے کمالا ہے پسینہ بہا کے اس پیسے کا مصرف ہمارا وہ جگر کا ٹکڑا ہے یا وہ ایجے کا ٹکڑا ہے یہ بتائیے جگر کا ٹکڑا ہے کسی شاید رہا ہے یہ بچے کوئی اور نہیں ہیں تمہارے جگر کے ٹکڑے ہیں اللہ ان کو پاؤں لگا دیا اور واقعی باپ اپنے بیٹوں کو دے کہ ایسا ہی محسوس کرتا ہے کہ میرے دل کا ٹکڑا ہے بس اللہ اس کو پاؤں لگا دیا تو دل کے ٹکڑے پر اپنی ہم گاڑی کمائی خرچ کریں گے یا گاڑے اور لٹے پر خرچ کریں گے اپنے دل کے ٹکڑے ہم اچھا بنائیں گے انشاءاللہ اس کی تعلیم پر اس کی تربیت پر اور میری ماں اور بہنیں یہاں بیٹھیں ان کی صحت پر کیونکہ خوراک منتری وہی ہیں آج کل عورتوں میں ایک بابا چلی ہے کہ بچوں کو اچھا کپڑا پہنانا ہے اس اچھا کپڑا پہنانے میں اتنا اصلاف ہو رہا ہے کہ خوراک کی بھی خیال نہیں دیہاتوں میں ہیں دیہاتی میں لوگ کہتے ہیں بوشپوری میں ہماری عورتیں بوشپوری سمجھتی ہیں پھلوہ کے بیٹی کے چھتی سو کے لہنگا کنائل با اگر بابی کے اتنا کے لہنگا نا کنائل تجال لیا اید کتنے بیٹی ایدے جنی ہن اید دھمکی ہے اید کتنے بیٹی ایدے جنی ہن اب بچارہ پریشان اگر اگر مولین صاحب ہے تنخواہ بہت دستدار کی ہے بھارہ دار کی ہے وہ چھتیسا کے لاؤنگے چار بچے ہیں تو گئی پرتلگا اب شیبہ ہی کہاں چینی کہاں یہ وہ بابا ہے اب وہ دیکھا دیکھیں ایک نے خریدہ چھتیس کا دوسرا اس سے بڑھ کے اور کس کا لے کر آیا ہو گیا چھتر لیکھا میں تو چاریس کا لے کر آیا تو ہماری پوجی کا اسی فیصد اس میں خرچ ہو گیا پوشاک میں اور جب کھانا کھلانے کے بارے یہی ہے ہے تو گوست پہنے بلن بلے نہ ہوا تو پویسا بھا بھنٹا پکاؤنا دودھ کے کہاں پویسا اٹھاؤنا ہوا سب تک ایک ناغل لہنگا جب انصاف سے سوچو میرے عزیزو بچے کے لئے زیادہ خرد امن اس کی خوراک ہے یا پوشاک ہے وہ لو 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 ایک 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 جاہل آدمی بھی اناری بھی کہے گا کہ بچہ کھائے گا پیے گا تب تو رب مضبوط ہوگا اور مضبوط ہی بچہ تو پوش کر پائے گا تو ہم نے جو اس کو خوراک پر خرچ کرنا تھا اس کی پوشاک پر خرچ کر دیا اور وہ کپڑے ایسے ہوتے ہیں پہن لے گا تو وہ کھڑے رہیے پہن کے اور نکال کے اس کو دانگیں تب جا کے سکن ملے گا اب عید کے موقع پر دہرہ کپڑا خرد ہوتی ہیں عورتیں ایک تو وہ پہننے کے لئے ویل اور ایک سوٹی کا آرام والا یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا تو پیسہ بلکل پیک ہو گیا اور وہ عید میں پہن کب رکھا گیا اب کسی کی شادی میں پہنیں گے اور ماف کیجئے گا کسی میت جانا تب بھی پہن لیتی تو اب تو دیکھنے میں جگہ تب بھرم ہوتا ہے کہ انتقال پر میت کے گھر سامیانہ بھی لگتا ہے کرکیاں بھی لگتا ہے اور دیکھ بھی کھنکن آتا ہے اور ساتھ میں بچوں کا ہی لباس بھی رہتا ہے تو کسی آدمی دیکھو تو پوچھتا ہے اس شادیہ کی میت ہو ایسا ہے کہ نہیں ہے کیا کیا ہم نے تو ہمارا جو پوجی کمائی تھی ہم نے کہا لگا دیا بچے کے بجائے خوراک کے کہا لگا دیا پوشاک بھی لگا دیا جتنا پیسہ ہم نے اس کے خوراک پر خرچ کرنا چاہیئے تھا سامی نہیں کیا تو بچے کی صحت کمزور ہو گئے اب جیس تک کنائے کے لہنگا کنائے کے لڑکا میں ٹکتے نہیں گئے بیلٹ کنائے لگے بیلٹ کے چھیڑ آخری اور ہی سوا سے دو کو چھیڑ بیلٹ ملکتا اسی بچے کو اتنے پیسے کہ ہم دودھ پلا دیتے ارے بولیے تو بچے کی صحت اچھی ہوتی نا دباب کام کرتا نا اچھا حافظ بنتا نا گجرات کے مدرسوں میں میں نے سورا جو پاؤش دھائی سو دو دو سو گرام کا وہ گرم گرم دیا گیا اور ان کا ایک تصور یہ ہے کہ صحت کے ساتھ جو بچے حفظ کرتے ہیں ان کی جو حفظ ہوتی ہو مضبوط رہتی بمقابلے کمزوری میں ہمارے یہاں بچے وہ کمزور ہوتے تو وہ کس میں ملکتوں میں تو بھیسے پلی ہوئی ہیں اور وہ دودھ بچوں کو پلاتے ہیں کہ صحت مندی میں جب حفظ کرے گا تو وہ حفظ کیا ہوگا ارے بولیے مضبوط ہوگا نا اب تو جانور پالنے کے رواج ختم ہو گیا بچوں نے جینس پہل لیا موبائل خرد لیا وہ تاؤن کرتے نہیں ہیں اور بوہے لوگ سے وہ ہوتی پاتی اور دودھ خریدنے کا پیسہ ہم نے پکپڑوں میں لگا دیا تو صحت کہاں سے آئے گی صحت کہاں سے آئے گی ان بچوں کی ذرا کلائی پکڑ لی کے ملٹھی بھر پانچ چکر ماریں گے لیکن کلائی چھوڑا نہیں پائیں گے ان سے ہم کیا امید لگائیں کہ یہ مستقبل لوشن کریں گے ان سے اب اپنے گھر کا بوجھ نہیں اٹھے گا میں تو کہتا ہوں کہ اتنا موبائل سرچ کرتے ہیں کہ ان کے باپ کو ان کو ہاتھ پکڑ کے چلانا پڑے گا کہ بیٹے کی روشنی پہلے زائے ہو جائے گی باپ کے روشنی سے کہاں تک یہ بچے بڑھے باپ کا سہارا بنتے الٹا ہوگا باپ کوئی ان کو تندے پر ہاتھ رکھ کے چلنا پڑے گا صحتیہ ایسی ہے کہ باپ اگر ہاتھ رکھ دے اڑھائیں گے کیا اور ان کو اس کا احساس دیں میرے عزیزہ وہ فلمیں دیکھتے ہیں نا تو سمعتے ہیں کہ ہم بھی ہیرو بن گئے فلم دیکھیں فلم بھی ہیرو بنے ہوئے ہیں اندر کوئی کمال نہیں کوئی ہنر نہیں لا خیر ہے نہ ان سے محنت ہو سکتی ہے نہ ان سے پڑھائی ہو سکتی ہے نہ بجنس ہو سکتی ہے دکانیں بٹھا دیں گے کھالی موبائل پہ رہیں گے یہاں کہا گا نہیں کہ سمان جا کہا ہاں دکان بٹھائیں گے پنچر بنا پہ پنچر بنا یہ نا اسکلیسن نہیں کے جاگے بڑھو یہ کریں گے اسکول میں جاتے ہیں تو موبائل میں سے رکھے رہتے ہیں ہرے مدرسوں کے اندر ہم لوگ پریشانے موبائل زب کرتے کرتے کلی پر ہمارے مدرسے میں چھاپا پڑا بچوں سے موبائل زب کیا گیا تاکہ بچے پڑھیں یہ تو حال ہے میرے عزیزوں صحت کا یہ حال ہے تعلیم کا یہ حال ہے اور ہمارے خرش کرنے کا روزان ہے جتنی بلڈنگ اونچی بنا لیں گے لوگ سمجھیں گے بہت بڑا مالدار ہے میرے عزیزوں نظریہ بدل جس کے افراد زیادہ اونچے ہوں گے تعلیمی اعتبار سے یا ہنر کے اعتبار سے ان کو اونچا سنگھا جائے گا ہمارا مسلم معاشرہ ہے سب لوگ اپنے بچے کو ہائی ایڈیوکیشن نہیں دے سکتے تو میں اتنا کہتا ہوں کہ تھوڑا پڑھا دیا لکھنے پڑھنے بارکہ ہو گیا اور کسی اچھے مستری کے پاس اس کو کام سیکھنے کے واسطے ڈال دیجئے موٹر مکینک ہے موٹر بائنڈنگ ہے ٹیلڈنگ ہے بہت سے کام ایک ہی نہیں ہے یہ ایڈیوکیشن ہے گورمنٹ مانے یا نہ مانے یہ ایڈیوکیشن ہے اور اس میں بھی ہم کیا کرتے ہیں ایسا مستری ڈھونتے ہیں جو اس کو خراکی دیتا ہو پچاس سارے روز دیتا ہو اب بھلے اس کے پاس کچھ بھی کام نہ آتا درجی کا انتخاب کریں گے جیسے کریں گے جو کسی دکان کے سامنے شیڈ میں بیٹھا ہو اور سایا اور جھولا سیتا ہو اس کے پاس اپنے بچے کو لگا دیں گے جو خود سایا جھولا سیتا ہے بیٹھ کے مکھی مارتا رہا تھا اس کے پاس کیا سکھے گا وہ میں کہتا ہوں کام بھی سکھانا ہے نا تو اب انتخاب کچھے نرکٹیا گنج میں سب سے اچھا محرم اکیمی کون ہے چاہے وہ کسی مذہب کا ماننے والا ہو اپنے بچے کو وہاں لے جائیے اور کہیں ہمارے بچے کو علم سکھا دو ہم تم کو پچاس روپے روز چاہ پینے کو دیں گے تو ہوگا نا اچھا مستری اچھا ٹیلر کے پاس جائیے جو کوٹ سلتا ہو شبانی سلتا ہو ٹوپیا سلتا ہو مسئلہ ہے تو اس کے پاس ہم لے کے جائیں ہمارا یہ بچہ ہے ہم آگے نہیں پڑھا سکتے اور موکری ملنے کو یقینی تو نہیں ہے تو اتنا پیسہ ہم خرچ کریں بچہ مار موکری نہ ہو لہذا اس کو ٹیلنگ سکھا دیجئے ہم آپ کے خدمت کریں گے آپ کا گھاس کاٹ دیں گے جو آپ کو کام کرے گا ہمارے بچے کو ٹیلنگ سکھا دیں گے تو آپ باکعمال ہنر مند مستری کے پاس اپنے بچے کو لے آکے چھوڑے بھلے وہ ہم کو اگر نہیں کچھ بھی نہ دے ہم کو دینا پڑھ کچھ بچے ہمارے تھوڑا پڑھ لیتے ہیں آئیس گل لیتے ہیں کمپولنڈری سکھ لیتے ہیں کیاٹر کے پاس جا کے میں کہاں تا اچھی بات ہے لیکن کسی اچھے کیاٹر کے پاس جاؤ لہا سرجن کے پاس جاؤ جاں بھیڑ لگی ہو تو تو جاربہ کرنے کا موقع ملے ایسے ڈاکٹر کے پاس میں ایک کرسی یہ ٹیبول ہے پنگاہ لیا دن بر کھالی بھلا بٹا کے پکڑ لائے وہ تو آگیا کیا سکھے گا اس کے پاس عزیز ہو تو کسی بڑے ڈاکٹر پاس رکھوائیے سورس لگا کے پیسے خرچ کر کے تاکہ ہمارا بچہ کو سیکھ جائیں اور یہ علم سیکھنے سے بھی آتا ہے وہ دنیا نے مہنگا کیا ہے امی بیویس کورس کر کے لیکن یہ علم سیکھنے سے آتا ہے اچھا ڈاکٹر کے پاس ہمارا بچہ رہ جائے گا اچھا سردری کرنے والے کے پاس سردری کرے گا اور آپ سے یہ بات کہہ دو سردری کرنے والے ڈاکٹر ہوتے ہیں مین ڈاکٹر میں ایک اور دوسرے لوگ کرتے ہیں وہ ان کے پاس کوئر ٹگری نہیں ہوتی فون پہ وہ آتے ہیں اندر گئے اپریشن کیا پیسے لیا جی میں رکھا بیک سے نکل گئے ڈاکٹر صاحب کھانی بیٹھے ہیں وہ کھانا لگا گئے ورنہ ایک بہر ڈاکٹر سات سال کے عمر ہے بیس پیسے پرسنگ کر سکے گا وہ سردری کرنے والے دوسرے ہیں بیکل ماہر شاطر کوئی ٹگریمنٹ کے پاس نہیں ہے سیکھا ہے تمہارا بچہ بھی انشاءاللہ سیکھے ایک ہے کہ نہیں ہے تو میرے عزیزوں یہ دوسرا پیغام آپ کی خدمت میں تھا کہ تعمیرات کے امچائی پر فخر نہ کریں افراد کو انشاء کریں انشاءاللہ اللہ نے دولت دیا خوب پڑھائیں اللہ نے متوسط بنایا ہے لکھنے پڑھنے بھر کا بنا دیں لیکن مختب کی تعلیم تو ہر ایک میں ضروری ہو کیا مالدار ہو کیا غریب ہو چاہے خوشحال ہو چاہے بدحال ہو مختب میں ہر قسم کے بچے پڑھیں گے انشاءاللہ اس کے بعد آگے چل کے ہمارا بچہ ہم اپنی حالت کو دیکھیں گے اپنے بچے کو انرمند بنائیں گے اور جو لوگ قابل ہیں پیسے والے ہیں اللہ نے کو نوازہ ہے وہ اپنے بچے کو ویل کولیفائیڈ کریں گے تم ٹی پی پھر لکے جائیں گے گاؤں کا ایک بچہ بھی اگر آئی پی ایس نکال لیتا ہے آئی ایس نکال لیتا ہے ڈی ایم بن جاتا ہے ایم بی بی ایس نکال لیتا ہے پورا گاؤں پر جائے گا اور پورے گاؤں کی بلدنگیں اوچی ہو کوئی فرد نہ ہو وہ گاؤں اوچا نہیں ہوگا خیال لکھے گا سارے گھر جھوپڑی کے ہو لیکن دو چار انجینئر ہو دو چار ایم بی بی ایس ہو مفیان کرام ہو علماء کرام ہو وہ گاؤں اوچا ہے دوسرے اس کا نام لیا جائے گا کوئی جھوپڑی اور بلدنگ بے ہمیں نہیں آئے گا لیکن ہم کو شیطان نے اُلجھا دیا بلدنگیں اوچی کرو کتب منار بناو اور افراد گھا سیلتے ہو بخلی چراتے ہو اگر نہیں اور جائیے تو بھئی انگوٹھا لگا دیں گے شاندار ہر ہے دون اوچارہ اوچارہ کیا ہوا ہے ہی کھا دیگر لون ہی ہلدوانی کمالوں میک ٹھیکٹری میں ہی کھا دیگر لون ہی دلی جیالون دیگر نہیں کھاتی بورا ہورا سیلون اب پھلنا دھماکہ ہی سب کٹ کر رہے ہو گیا ہرے بھولی اور جو پیسہ ہے بھی وہ رکھی ہوئے جو بڑھ گئی ہی لندر کرائیں پٹ لندر کرائیں کھا لندر کرائیں اب بچہ کھا جالا اور پلیٹ بجاؤ جالا سرکاری اسکول میں آپ کوٹرہ بجاؤ چلا تو بیلڈنگ پر خرش کر رہے ہیں بچے پر خرش نہیں کر رہے ہیں جو آپ کا جگر کا ٹکڑا ہے جو آپ کو اببہ کہتا ہے آپ کو دادا کہتا ہے آپ کو نانا کہتا ہے میں تو کہتا ہوں کہ شروانی و صدری بیج کے میں انشاءاللہ اپنے بچے کو اچھی تعلیم دلائیں گے اور اچھے ہنرمند کاریگر کے پاس اس کو ہنر سکھائیں گے وہ باہت کہلانے کے لائق ہے نا کہ یہ بچوں سے کموا کے بیلڈنگ میں کہتا ہوں کتنا لینڈر کیجئے گا بڑھا پہ میں آپ اس گھر کو دیکھ کے اٹھتا جائے گا اوہ نابونل تب تک فیشن بدل چکا ہوگا تعمیرات کا بھی ڈیزائن بدلتا رہتا ہے پوری زندگی خاص کر کے سے بیلڈنگ کو بنائیں گے جب رہنے کا وقت ہوگا تو ڈیزائن بدل چکا ہوگا آپ کا دھر اولڈ ڈیزائن ہو چکا ہوگا تو کیا پھر زندگی ملے گی آپ کو کیا پھر دھر بنایا تو کہاں خرص کیا آپ نے پیسے آپ میں فضول افراد بناتے کہ نہیں کوئی مفتی ہے کوئی ڈکٹر ہے کوئی علم ہے کوئی وکیل ہے حضرت مولانا خالص صحف اللہ رحمانی صاحب نے خود عرصتیہ میں بیٹھا تھا گیا تب بینگلورف اکڈمی کے سیمینار میں کہ کیا بتائیں کوئی کے اندر مسلم وقلہ نہیں ہے جو بابری مسجد کی پیروی کر سکے تو مجبورا ہمیں اپنے ہندو بھائیوں سے کہنے پیروی کرانی پڑتی ہے آپ سے میں پوچھتا ہوں ایک ہمارا ہندو بھائی ہے وہ مسجد کی وہ وقالت کر پائے گا جائے مسلم کرے گا تو ہمارے کوئی میں وقالت کر سکے ہیں وقالت کر سکے ہیں پرسنل لا کے معاملات کو دیکھ سکے مثلا اُس لیول کے یہ ہے کمی کی نہیں ہے تو اللہ تعالی ہم کو توفیق نصیب فرمائے دو باتیں میں ناز کی ایک تو مقتب کے نسام کو بدلنا ہے تعلیم کے تھانچے کو بدلیں گے انشاءاللہ اور ایسا نسام لائیں گے جو ہمارے بچے کی ضرورت کو پوری کرنے والا ہو اور ان کی ایمان اور یقین کی بقا کا سبب ہو انشاءاللہ دوسری بات جو میں نے آپ خدمت ناز کی ہے اگر نہیں تعمیرات پر نہیں خرچ کریں گے کم سے کم رہنے بھر کا ہو اور بچوں پر خرچ کریں گے بچہ ہو یا بچی جو جہاں تک پڑھے گا انشاءاللہ ہم پڑھائیں گے وہ خود کہے گا کہ ہاں آپ آگے نہیں تو ہم رکیں گے ورنہ ہم رکیں گے نہیں انشاءاللہ ہاں نہیں پڑھا سکتے ہیں تھوڑا بہت پڑھا کے اس کو اچھا ہنرمن بنائیں گے انشاءاللہ دو کام ہوگئے ہیں تیسرا کام میرے عزیزو ہمارے ہاں چمپارن میں شادیہ بہت خرچی لی ہوتی ہیں شادیہ بہت خرچی لی ہوتی ہیں ہمارے اسداد محترم حضرت مولانا یحیاء نومانی صاحب جو ملوظہ کریہ صاحب کے صاحبزادے ہیں وہ ارز کر رہے تھے کہ ایک صاحب نے متوجہ کیا اور یہ بتایا کہ ہمیں معلوم نہیں کہ ہم ان شادیوں میں زیادہ خرچ کر کے اپنے قوم کو ترقی کے راہ سے کتنے پیچھے دھکے لیسکا میں احساس نہیں اور پھر انہیں مثال دی دیکھئے ایک آدمی کے پاس تین بیٹیاں ہیں مثال کے طور پر وہ شروع سے جب کمانا شروع کرے گا جو اپتا ہے تو اس کی بیوی ہر چیز کو جتن کرنا شروع کرے گی ببی کے لی آئی ادھارہ ببی کے لی آئی اگر لنگی لاہ خرید کے دھارہ دمات کے لی آئی اب ٹرنک کی نائی پیٹی کی نائی بینا کی نائی چدر بنی اس کے بعد جو ہوتا ہے جو پیسہ جو چوٹل پیسہ ہوگا بچی کی شادی کے لیے خرش کرتے رکھا جائے گا مطالبات نکت جہیز کے ہیں فرنیچر کے ہیں جہیزوں کے ہیں عام شادی دو چار لکھ روپے گھوٹ لے رہی ہے تلہادہ اس سے ہوگا کیا کہ ہماری طوانائی جو قوت ہوگی پیسے ایک ہی وہ سب اسی میں لگ جائے گی مال نے ایک بچی کی شادی اس میں کر دی کچھ کمایا تھا وہ اور کچھ قرضہ لے کے کر دیئے شادی ہوگئے اب دوسری بچی بڑی ہو رہی ہے کل چکایا چکایا جانتا وہ بڑی ہو گئے اب پھر کچھ قرضہ لے کے دوسری شادی کی اس میں بچہ رہے ہیں کچھ قرضہ ہو گیا اب اس کو چکایا چکایا تا تیزری بچی ہو گئی اس کی پوری زندگی ختم ہو گئے تین بچوں کے شادی کرنے میں اگر وہ بزنس کرتا ہے تو بزنس کو آگے نہیں بڑھا پائے گا اور اس شادی کے خرچے کی وجہ سے اس بھر کے افراد میں کوئی بیمار پراتا تو ان کا اچھا علاج نہیں ہو پائے گا اور اس کے گھر کے بچے ہائی کولیفائی ایڈکیشن حاصل لے کر سکیں گے کیونکہ فیس دینے کے پیسے نہیں بچیں گے وہ شادی کے رکھے گئے تو اس طرح ہماری قوم سو سال میں ان کے نوٹریشن نہ ہونے کی وجہ سے صحتے خراب ہو جائیں گے صحیح طور پر علاج نہ ہونے کی ویسے آپ آہی جو گئے پوجی نہ ہونے کی وجہ سے ہم بزنس میں آگے نہیں پڑھ پائیں گے جو لوگ بزنس کرتے ہیں وہ خوب سمجھتے ہیں اگر پوجی نہیں تو بزنس ٹیٹے پھرس کچھ بھی نہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے گاؤں میں دکان کھول لیے گو پکار بیچتے ہیں سکھر بیچتے ہیں سورتی بیچتے ہیں ہمیں ہسی آتی ہے وہ بیجنس نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ بچوں کی لیور خراب کرنے کی مشین کھولے ہوئے ہیں کتنی سستے بسکوٹ ہیں اب دیکھیں یہ صبح وہ گاڑی پر لیا دے آئے گا پورا پننی کا موٹری اور ہر میں دس دس بچ بچ پھکتا چلا جائے آپ نے کبھی دیکھا اس میں کھانے کیلئے کیا ہوتا ہے اور بچی ہماری تنی زدی وہ بچ جب تک پیسہ لے میں کہتا ہوں کچھ کچھ میں ملاتے ہیں بولو کھانے کے بعد اندر سے ویل ہوتی کھانے کے لئے باتیں عادت پڑتی ہے اب اتنی بڑی بڑی پلاشٹی کی پھوپی ہوتی کہ مکعی کیوں دی پتا نہیں اور آپ ہمیں فخر کرتے ہیں آج تیک اتنا کھوئی نہیں آج دوس روپے کھوئی نہیں آتے ہیں ہم تو بار روپے کھوئی نہیں ٹانگ سو گئی پیٹ نکل لیا آکھ پیلی ہو گئی ڈاکٹر کہہ لے کے جائے کہا اس کا لیبر خراب ہو گیا اب لیبر کا علاج کر آ رہے ہیں اور لیبر میرے بھائیوں اب جانتے ہیں لیبر کا کتنا فکشن ہے صحت کے لئے چار سال کے بچے کا لیبر خراب ہو گیا وہ خراب ہو گیا آپ تو ہم نے پیسہ خرچ کر کے وہ چیزیں کھلائیں ان کو لیبر خراب کیا اب اتنے سے زیادہ خرچ کر کے لیبر کا علاج کر آ رہے ہیں یہ دکانوں کا فکشن ہے ان دکان والوں کی کوشش یہ ہوتی ہے جس بسکوٹ کا ریٹ ہائی نکھا ہوا ہو اور ملتا کم میں ہو وہ خرید ہو نفع زیادہ ہے یہ نا اچھی چیزیں خرید کے وہ نہیں بیچیں کیوں نفع نہیں اس میں دس پیسہ نفع اس بسکوٹ پر پانچ پیسہ نفع ہے لہذا اس کو نہیں خریدیں گے خراب پالٹی کی بسکوٹ خرید کے بچوں کو اور میں کہتا ہوں بچے کس کے ہوتے ہیں اسی کا بھتیجہ ہوگا بھانجا ہوگا پڑیدار کا ہوگا یا اس بسکوٹ ہوں گے اب اس کو ہم نے اپنے نفع کے چکر میں وہ کھلایا بسکوٹ کل ہوگا کوئی موقع آیا ایک ہاتھ میں وہ جا ایر گاٹ ہو گیا بیر گاٹ ہو گیا تیر گاٹ آبوڑے کی پٹھائی تو تصور ہوگا نہ کاش کہ ہم نے ان بچوں کو اچھی چیز کھلائی ہوتی آج یہ مضبوط ہوتے تو اپنے گھر کے مستورات کی محافظ ہوتے کی نہیں ہوتے تو ہم نے اپنے نفع کے چکر میں ان بچوں کا لیبر خراب کیا آج یہ کمزور صحت کے ہیں ہمیں جو چاہتا مارتا لے جاتے اگر اسی جگہ ہم دودھ کی ڈیری کھول لیتے ہیں اور دودھ کا پروڈکٹ بیچتے ہیں دودھ بیچ رہے دہی بیچ رہے گھی بیچ رہے تو نہیں بھی کہے گا اور ہمارے بچے دودھ کھاتے گھی کھاتے مکھن کھاتے تو کس تو ہوتا ہے ایک تصور ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ذرا تبدیل کی سوچنے کی توفیق نصیب فرمائے تو تو دکان کی بات آگئی بجنس کے اگر پیسہ آنے تو بجنس کچھ بھی نہیں اور ہمارے جو پیسے اس میں کھچ ہوں گے تو صحتیں خراب ہوں گے پڑا اچھی رہا ہونے کی وجہ سے غزائیں نہیں ملیں گی تو ہماری صحت اچھی نہیں ہوگی علاج نہیں ہو سکے گا تو صحتیں خراب ہو جائیں گی دوسری بات ہم اپنے دکان کو بڑھا نہیں پائیں گے پکار بیستے ہیں زندگی بر پکار ہی بیستے رہ جائیں گے آگے نہیں بڑھ پائیں گے تیسری چیز جو ہوگی ہم اپنے بچوں کو ہائی ایڈوکیشن میں دل پائیں گے تو ہم صحت کے میدان میں پیشیں بجنس کے میدان میں پیشیں ایڈوکیشن کے میدان میں پیشیں سو سال کے بعد ہم تدذلی کی کس غار میں ہوں گے ہم تصور نہیں کر سکتے تو کیوں نہ ہم بدل دیں اس کو چھوڑ دیں اس پر خرش کرنا ایسا نہیں ہو سکتا لوگ ڈان میں شادیاں ہوئی کی نہیں ہوئی اور لڑکی والے سب خوش نے ٹھیک بار ٹھیک بار یہ ٹھیک بار درس کو آترا سلسلت سے کھاپی کر لکا کے ارے شادیاں ہوئی کی نہیں ہوئی یہ شادیاں کھوٹ ہیں دیکھیں یہ بچے ہو رہے کی نہیں ہو رہے تو میرے عزیزوں خرش کرنے کا میدان نہیں ہے ہمارے یہاں یہ فخر کا میدان بنا کون شادی پر کتنا خرش کرتا ہے اور دوسرا اس سے آگے باتا ہے یہ خرش کا میدان ہی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہیں نہیں وہ نکاح سب سے زیادہ برکت والا ہے جس میں سب سے زیادہ کم خرچ ہو اکبرہم برکتن ایسرہم مؤونہ حدیثیں کے لئے اور ہماری شادیاں کہیں نہیں زیادہ خرچی نہیں ہے کم برکت والی ہے تو اللہ تعالی ہم کو توفیق نصیب فرمائے کہ ہم شادی کو بالکل شادی کر دیں اور وہی پیسہ اس بچے کے تعلیم پر اور اس بچے کے بزنس پر یا اس کے تعلیم پر خرش کریں ہماری قوم انشاءاللہ آگے بڑھے گی کریں گے انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی اس ٹوٹے پھوٹے پیغام کو آپ کے دلوں کے نیخہ خانے تک پہنچائیں اگر ہماری خواتین بیٹھی ہیں بہنیں بیٹھی ہیں تو ان سے خاص طور پر ایک ادارش کروں گا ہمارے مختی صاحب نے نماز کے بارے میں کہا کہ نماز بچے نہیں پڑھتے میں کہتا ہوں کہ نماز پہوانے میں سب سے بڑا رول ماں کا ہے باپ تو خرش سے باہر رہتے ہیں ہم گشت کر رہے تھے اپنے گاؤں میں تو ہمارے دل میں بات آئی کہ گوھر لوگوں وہ تو کہتے کہتے آدمی تھک گیا تو میں نے ہر دروازے پہ جا کے جو گھر کی بستورات تھی اس سے بات پڑ کہ آپ کے بچہ نماز نہیں پڑھتا اس میں کوتہ ہی آپ کی ہے اگر آپ تاقیز سے نماز پڑھنے کے لئے بھیجیں گی تو انشاءاللہ ضرور جائے گا باپ تو باہر رہتا ہے یا تو سعودی ہو یا دلین ہو یا گھر میں بھی تو کمانے کے لئے باہر گیا ہے ننبر تو بچہ آپ کے ساتھ ہے اس کا خانہ بن کریے نماز پڑھ کے آوگے تلاوت کروگے تو ناشتہ خانہ ملے گا ورنہ نہیں ملے گا تو ما شاءاللہ اس کا اثر اچھا دیکھا کئی بچے آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو ہماری ماں اگر بیٹھی ہو یا میری آواز جہاں تک جا رہی ہو اپنے بچوں کو جہنم سے بچانے کے تم اتنی کوشش کرو کہ تم اللہ کے باستے نماز شروع کرو اور اپنے بچوں کے بھی نماز بنانے کی نمازی بنانے کی فکر کریں اگر نماز نہیں پڑھتا ہے تو باپ کی کتا ہی نہیں مانی جائے گی ماں کی کتا ہی مانی جائے گی اور قرآن سے میں شہادت دیتا ہوں سیدنا نو کی بیوی کے بارے میں سیدنا لوت کی بیوی کے بارے میں دونوں کی بیویاں کہ نہیں کافرات ہیں لہذا نبی ہونے کے باوجود جو ان کے بطن سے بیٹا ہوا کافر ہوا کی نہیں ہوا نبی کی بیوی اگر نیک نہیں ہے تو بچہ نیک نہیں ہو سکتا تو ہم مزدور کام کرنے والے کھیتوں میں کرنے والے کیسے ہوگا اور یہی رکھ کر آپ سے بھی عرض کر دوں جب شادی کرنے جائیں تو جب آپ بچی دیندار دیکھیں گھر دیندار دیکھیں تب آپ کے کوتہ اور کوتے انشاءاللہ دیندار ہوں گے جب جاتے ہیں دیکھنے تو خطب منار میں بیٹھے رہتے ہیں کہ نہیں پیسہ دیکھتے ہیں حسن دیکھتے ہیں اور جو چیز نہیں دیکھتے ہیں وہ دین نہیں دیکھتے ہیں ایک دیندار بہو آئے گی انشاءاللہ گھر کی پوری کائے پلٹ جائے گی کر کے دیکھیں انشاءاللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائیں جو باتیں میں نے کہی اللہ تعالیٰ اس کے کمی کو تاہی کو معاف فرمائیں اور ایک تبدیلی لانے کی توفیق نصیب فرمائیں ہم صرف پانچ بچوں کا جشم نہیں منائیں گے انشاءاللہ پورے گاؤں کی بچوں کا جشم منائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق نصیب فرمائیں یہ دعا کرانے کی پرچیہ یہ ہوگا کہ زیادہ حتم کیجئے دعا کر لیے دو شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد کما صلی تعالی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید مجید ربنا آتینا فی الدنیا حسنا توم وفی الاخیرت حسنا توم وقنادہ بنار ربنا ظلمنا انفسنا ویلم تغفر لنا وطرحمنا لنا کونن من الخاسرین اے اللہ تو رحیم ہے تو کریم ہے تو غفار ہے تو ستار ہے اے اللہ رات کا دو تیائی حصہ گدر گیا ہے اے اللہ یہ تیسری تہائی چل لئی ہے تحجد کا وقت ہے تیرے نیک بندے تیرے دربار میں سزدریز ہوں گے اے اللہ ہم بھی ہاتھ اٹھا کے دعا گو ہیں اے اللہ ہمارے آنے والے ذریعت میں ایمان کی بقا کے اے اللہ کوئی سبیل پیدا فرما دے اے اللہ یہ پورے دنیا شیطان اور اس کے چیلے ہمارے بچوں کے دلوں سے ایمان فرشنے پر لگے ہیں اے اللہ ہمیں اپنے بچوں کا ایمان بچانے کے لئے کوئی کوشش کرنے کی توفیق اطاف فرما اے اللہ ہم سب کو حلال کمائی کی توفیق اطاف فرما اے اللہ ہم سب کو اپنے بچوں پر خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ہمارے گھر کے مستورات کو اپنے بچوں کے خوراک پر پوشاک پر کہ لیجئے خرچ کو کاٹ کے اے اللہ خوراک پر لگانے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ہمیں حقیقتوں پر مال خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ہمیں اسراف سے بچا اے اللہ ہمیں ریا سے بچا اے اللہ ہمیں شہرت کے جذبے سے بچا اے اللہ چوٹی پھوٹی زبان میں جو پیغام تیرے بندوں کے سامنے تیرے حقیر بندے نے ارز کیا ہے اے اللہ اس امید سے کیا ہے اے اللہ ایک صالح اقلاب آئے گا ہم اس تعلیم کے نہج کو انشاءاللہ بدلیں گے اپنے بچوں کے ضرورت کو پورا کرنے والے نساب لائیں گے اور اپنے بچوں کے صحتوں کو بچائیں گے انشاءاللہ اے اللہ ہمیں اس کے لئے اسباب فرام فرما اے اللہ ہمیں سبیل پیدا فرما ہمیں راہ سجا اے اللہ تیرے ہدایت کے بغیر ہر کام ادھورا ہے اے اللہ تُو ہماری رہنمائی فرما اے اللہ ہم کمزور ہے تُو کمزور نہیں اے اللہ ہم غریب ہیں اے اللہ تُو غریب نہیں اے اللہ ہم اسباب کے محتاج ہے تُو مصبب الاسباب ہے اے اللہ تو ہماری مدد فرما اے اللہ گناہوں سے بچنے میں ہماری مدد فرما اے اللہ ہمارے بچوں کو بدنظری سے بچا اے اللہ ان کے تعلیم میں اے اللہ ان کے کام میں جی لگا اے اللہ ہمارے بچوں کی کردار کی حفاظت فرما اے اللہ ہمیں نیک و صالح بنا اے اللہ اپنے بچوں کو نیک بنانے کے راہ میں سب سے پہلے ہمیں نیک بننے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلائیں اس میں بڑے بھی ہیں بڑے بھی ہیں اے اللہ معصوم بچے بھی ہیں اے اللہ ہاتھ اٹھا کے تجھ سے ہدایت مانگتے ہیں اے اللہ ان بچوں کے تفیل میں ہم سب کو ہدایت عطا فرما دے اے اللہ ہمیں جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے اے اللہ جو بیمار ہیں ان کی بیماریاں دور فرما دے اے اللہ جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کی صورت نصیب فرما جن کی بچیاں اور بچے سے آنے ہیں اللہ ان کے رشتوں کا انددام فرما ہے ان کی پاس میڈیا ہے تمام طرح کی طاقتیں ہیں یا اللہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں یا اللہ ہمارا تو حامی ہے تو مددگار ہے تو ناصر ہے یا اللہ ہماری مدد فرماؤں یا اللہ ہماری مدد فرما یا اللہ ہماری کتائیوں کو معاف فرما یا اللہ ہماری کتائیوں کو معاف فرما یا اللہ ہم سب کو اپنے ذریعت کے لیے اپنے بچوں کے لیے اپنے بچوں کے لیے یا اللہ کچھ کرنے کی توفیق اتا فرما یا اللہ ہم تس سے بھیق مانگتے ہیں اپنے ہدایت کے لیے بھی اپنے بچوں کے ہدایت کے لیے بھی یا اللہ ایمان پہ ہمارا خاتمہ نصیب فرما اور ہمارے بچوں کو بھی ایمان پہ بقا اور جب ان کا خاتمہ ہو تو ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما اے اللہ قیامت کے دن ہم سب کو نیک اور صالح اور جنتی لوگوں کا امام بنا اے اللہ ہمارے گھر کے لوگ جنت میں جانے والے ہوں ہم ان کے آگے آگے قیادت کر رہے ہوں اے اللہ ہمارے یہ خواہش پوری فرما اے اللہ جتنے لوگ یہاں بیٹے ہیں جن کے دلوں میں جو برادے ہیں سب کی جائز برادوں کو پورا فرما اے اللہ ہم سب کا مل بیٹنا قبول فرما اے اللہ جن بچوں نے حفظ کیا ہے اے اللہ ان کو باعمل بنا اے اللہ انہیں قرآن کی خدمت کی توفیق نصیب فرما جن نے سازہ میں محنت کیا ہے اور جن ذمہ داروں نے ضروریات فراہم کی ہے اے اللہ ان سب کو قبول فرما صل اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبی اجمعین برحمتک یا رحم الراحمین